موسیقی 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 تھی آخری مغل بادشاہ کے طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے اٹرہ سو ستہ ان کی جنگ بھلے ہار گئے لیکن ہندو مسلمان متحد ہو کر لڑیتے اور انہیں متحد کرنے والا بادشاہ یہی باہدرشاد زفر تھا اٹرہ سو ستہ ان کی اس بغاوت کے جرم میں انگریزوں نے باہدرشاد زفر کو قید کر لیا اور برما جیسے اب میان مارک آ جاتا ہے وہاں کہ رنگون کی جیل میں انہیں قید کر کے رکھا گیا تاکہ کسی طرح اور عوامی بغاوت بھارت میں نہ ہو سکے بادشاہ زفر کی خواہش تھی کہ بھارت کی مٹی میں ہی آخری سانس لے سکے اب جو الزام مسلمانوں پر لگاتے ہیں کہ وفادار نہیں ان کے لیے اس سنگڑو مثالیں پیش کی جا سکتی ہے لیکن موہدی حکومت میں ہر سال ہزاروں لوگ بھارت کی شہری چھوڑ کر کینڈا یا دگر ملکوں میں اپنی شہریت حاصل کر رہے ہیں اور انزام مسلمانوں پر لگا جاتا ہے کہ وفادار نہیں خیر بہدر شاہ زفر کی پیدائیس چوبیس اکٹوبر سترہ سو پچھتر کو ہی سن آٹرہ سو ستیس میں جب والد اکبر شاہ کی موت ہو گئی تو وہاں گدی پر بیٹھے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اکبر شاہ نرمزاز اور شاعرانہ مزاز کے بہدر شاہ زفر کو مغلوں کا حکمران نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن دھیرے دھیرے مغل حکمرانوں کی شکرت ہوتی جا رہی تھی اور انگریز پورے دیش پر قبضہ جمع رہے تھے مغلوں کے پاس حکومت کرنے کے لئے صرف دل یعنی شاہ جا آباد ہی کہا جاتا تھا یہی بچ گیا تھا میرٹ سے جب انگریزوں کے خلاف اٹرہ سو ستاون کے انقلاب کا آغاز ہوا تب انگریزوں کے یلگار سے تمام راجہ بادشاہوں کو متحد ہو کر بہدر شاہ زفر کو اپنا قائد تسلیم کرنا پڑا بہدر شاہ زفر نے بھی انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے پر اکرار کیا اور جم کر جنگ بھی کی لیکن 82 سال کے بڑے بہدر شاہ زفر آخر جنگ ہار گئے اور اپنی زندگی کے آخری دم تک انگریزوں کی قید میں گزارنے پڑے بھارت کے آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کو 6 نومبر 1862 کو لکوے کا تیسرا دور اپڑا اور 7 نومبر کی 105 بجے اس عظیم بادشاہ کا انتقال ہو گیا بریگیڈیر جزبیر سنگھ اپنی کتاب کومبیٹ ڈائری and illustrated history of operations conducted by 4th battalion the کماؤ ریجمنٹ 1788 to 1974 میں لکھتے ہیں رنگون میں اسی دن شاہم 4 بجے 87 سال کی اس عظیم مغل حکمران کو دفنا دیا گیا رنگون میں جس گھر میں بہدر شاہ زفر کو قائد کر کے رکھا گیا تھا اسی گھر کے پیچھے ان کی قبر بنائے گئی اور انہ دفرانے کے بعد قبر کی زمین کو برابر کر دیا گیا برطانی افسران نے تیہ کیا تھا کہ ان کی قبر کی پہچان نہ کی جا سکے اس وقت زفر کے تدفین کی دیکھ ریک کر رہے بریٹیش افسر ڈیویس نے بھی لکھا ہے کہ زفر کو دفناتے وقت قریب سو لوگ وہاں موجود تھے اور یہ وہ بھیڑ تھی جیسے گھڑ دوڑ دیکھنے والی یا صدر بازار گھومنے والی یعنی عام عوام جسے کسی طرح کا احساس ہی نہیں تھا زفر کی موت کے بعد 132 سال بعد 1991 میں ایک سنگ بنیاد رکھنے کے اجلاس کے وقت کی گئی خدائی کے دوران ایک زمین کے اندر قبر کا پتہ چلا قبر سے خوشبانی کی بات کہی گاتی ہے بادشاہ باہدر شاہ زفر کی نشانی اور دیگر چیزوں ملی جس کی جانچ کے بعد یہ تصدیق ہوئی کہ یہ قبر باہدر شاہ زفر کی ہے آخری مغلبات شاہ باہدر شاہ زفر کی موت 1862 میں 87 سال کی عمر میں ہوتی لیکن ان کی مزار 132 سال بعد 1994 میں بنی اس مزار کی ایک ایک ایکینٹ میں آخری بادشاہ کی زندگی کے تاریخ کی مہکاتی ہے آج مخبیر راج کر رہا ہے اور جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر سب کچھ لٹایا ان کی نسل جگی جھوپڑی میں رہنے پر مجبور ہے ساٹھ سال کی سلطانہ بیغم بھارک کے آخری مغلبات شاہ بادوشاہ زفر کی پڑ پوتری ہے اپنی شاہی وراثت کے باوجود وہ معاملی پینچن پر روزمرہ کی زرتوں کو پورا کرنے کی جد و جہد میں لگی ہوئی اور مجبور ہے ان کے شوہر راجکمار مرزا بیدر بخت کی سال 1980 میں مات ہو گئی تھی اور تب سے وہ غریبوں کی زندگی جی رہی ہے وہ حاولہ کے ایک جگی جھوپڑی میں رہ رہی ہے اسی طرح دگر مغلب حکمارانوں کی نسل جن کی کبھی حکومت ہوا کرتی تھی بھارت کو سونے کی چیڑیاں مغلبوں کے دور میں ہی کہا جاتا رہا آج جہاں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ روز گرتا جا رہا ہے وہی موغلوں کا وہ دور بھی تھا اسی سرزمین نے دیکھا جب دنیا میں سونے کے سکھے صرف بھارت میں ہوا کرتی تھی یوگی عدیتینات کا وہ بیان کافی وائرل کیا گیا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ ٹیپو کے ونچہ جرکچہ چلانے پر مجبور ہو گئے اور اس پر اندھ بکت تالیاں پیٹ رہتے جب مقبیری کر اپنی جانوں کو بچا کر ان دیش بکت بادشاہوں پر تنز کرنے والوں کو سمجھ نہیں کی ضرور تھے کہ ٹیپو سلطان ہو یا باددرشاہ زفر انگریزوں سے سلوہ کر آیاشی کی زندگییں جی بھی سکتے تھے لیکن دونوں بادشاہوں کے دو قول یہاں قابلے گاور کہہ سکتا ہوں شیر ہن ٹیپو کو بھی آفر دی گئی تھی جیسے ساورکور کو دی گئی تھی لیکن محسور کے شیر نے کہا گیدر کی ست سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی اسی طرح باددرشاہ زفر نے بھی بھارت کی سرزمین میں دفن ہونے کی تمنا کو پورا نہ ہوتے ہوئے رنگمون کے جیل میں کہا کہ کتنا بدنصیب ہے زفر دفن کے لیے دو غزمین بھی نہ ملی کوئے یار کو خیر اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ صرف ٹیپو جائنٹیو پر ڈی جے کے مانگ کرنا ٹیپو کی صیرت پر عمل کرنے کے برابر نہیں ہے اور ساتھ میں انہیں بھی پیغام ہے کہ ٹیپو سلطان کی یاد کو مٹائے نہیں جا سکتا اور جن کی رگوں میں حب الوطنی کا لہو سیکڑوں سالوں سے بیہ رہا ہو اب کتنا بھی برنام کرنے کی کوشش کرو نہیں کر پاؤ گے بہتر شاہ زفر ایسا عظیم مجاہی جسے بھولا دیا گیا ہے لیکن جن کی نسبت اس عظیم شخصے ہو کم سے کم انہیں یاد رکھے اور آنے والی نسل کو بھی بتائیں کہ ایک ایسا عظیم بادشاہ ہمارے ملک کی سرزمین پر حکومت کر گزرے ہیں ہمیں موگلوں سے مو چھپانی کی ضرورت نہیں ابلکہ ہمیں تو فقر ہونا چاہیے کہ مسلم بادشاہوں نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے ایک اور عظیم بادشاہ ورنگزیو عالمگیر رحمت اللہ لے پر جلد ایک ویڈیو اور لے کر آئیں گے کسی طرح احساسے کم تر ہی اپنے اندر نہ ہو اور فقر کریں آنے والی نسل کو تاریخی بادشاہوں کے کس سے ان کی جرتمندی کے واقعات سنائیں کیوں کہ تاریخ کیا اوراں کی ہمارے رہنمائی کر سکتے ہیں بھلے چڑنی داری کتنا ہی مٹانی کی کوشش کریں اتحاد نیوز مستقیل اس پر کام کرتا رہے گا انشاءاللہ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی